اسلام علیکم فرینڈ this is your host آرزے فاروق آپ کو آپ کے اپنے چینل سکل فار سکسس میں خوش آمدیت کہتا ہوں آج کے سوڈیو میں ہم سکھیں گے سی پی آئی کونٹینٹ لاکنگ سے کس طرح کہاں کیا جاتا ہے میں آپ کو کچھ ٹینڈنگ کچھ ٹاپکس بتاؤں گا جن پر کام کرتے ہو آپ اچھا خاصا ریونگی تندیڈ کر سکیں گے تو آج کے ویڈیو میں ہم لینڈنگ پیج کریں گے لینڈنگ پیج میں آپ آج کی جو ویڈیو ہوگی اس میں آپ کو دومین اور ہوسٹنگ کے ساتھ لینڈنگ پیج کرنا بتاؤں گا اور اپکمین ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو without ڈومین اور ہوسٹنگ آپ کو اس کی پرموشن کرنا بتاؤں گا کہ آپ کو اپنے کونٹینٹ لاکر جو کونٹینٹ آپ کو کس طرح شیئر کر سکتے ہیں اور اپنا ایک ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں ویڈیو سے اگر آپ کو کوئی ویڈیو مل رہی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں چینل کے سبسکرائبر بہت کام میں اس کے ویڈیٹرز کے حساب سے اگر کوئی بھی کوئیسٹن ہو تو آپ کوشش کیا کریں گے یووٹیو ویڈیو کا نیچے کمنٹ کر لے کر یہاں وہاں پہ آپ کو انسٹرینٹ جو ہے نا ریسپونس میرے جائے کرے گا اور ہمارا فیس بوک جو گروپ ہے اس کو بھی اگر آپ نے جوائننے کیا ہو تو اس کو جوائن کر لیں اس کا لنک جو ہے وہ ڈسکلیپشن میں موجود ہے تو چلتے ہیں اپنے کمپیوٹر سکنگی جانا اور لینک پہی کلیک کرتے ہیں جی ویڈیو کو در جانتے پہلے اگر آپ نے ہمارا یہ سکیل فار سکسیس گروپ ہے فیس بوک اگر آپ نے یہ جوائننے کیا ہو تو اس کو جوائن کر لیں ہاں پہ آپ کے انسٹرینٹ سپورٹ ملکے رہے گی اس کا میں نے ڈسکلیپشن میں لینک اس کا دیا ہوا ہے اگر آپ اس کو خود سرچ کرنا چاہے تو خود بھی سرچ کر سکتے ہیں جوائن کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ ڈوک فائل آئے گی پین پوسٹ میں آپ اس پہ اگر کلیک کرتے ہیں تو اس میں ہماری اب تک کی جتنی بھی کلاسز ہو چکی ہیں سرچ کے ویڈیو لینکس یہاں پہ موجود ہیں آپ ون کلیک میں ویڈیو واش پرکے تو اپنا جو کام ہے وہ سٹارٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ کونٹینٹ لاکر کا آپ کو بتاتے چلوں گا میں آپ کو کونٹینٹ لاکر سیریز میں دو تین ایسے ٹاپکس ہوت ٹاپک بتاؤں گا جن پر آپ اچھی خاصی راننگ کر سکیں گے اور آپ کو اس کونٹینٹ لاکر جو وہ کریٹ کرنا سکھا دوں گا اور دوسری بات یہ کہ اس کے لیے آپ کو ڈومین اور ہوسٹنگ کی ضرورت ہوگی اگر آپ میرے چینل پہ آئیں چینل پہ آنے کے بعد آپ پلائی لسٹ اس میں اگر آتے ہیں تو یہ سی پی اے مارکیٹنگ ٹریننگ جو پلائی لسٹ ہے آپ نے اس میں آ جانا ہے اس میں آنے کے بعد تھرڈ نمبر پہ ایک ویڈیو ہے یہ پارٹ تھری ہے سی پی اے ٹریننگ کا اس میں میں نے آپ کو ڈومین اور ہوسٹنگ ہے اس اس کا سیٹ اپ کرنا بتایا ہوا کہ آپ کس طرح اس کو سیٹ اپ کر سکتے ہیں تو اس میں آپ سے ایک مسئلہ آپ کو یہی فیس کرنا پڑے گا کہ جو فری نوم کی میں نے ڈومین آپ کو بتائی ہوئی ہے یہاں سے فری نوم نے نے وہ فری میں دینی سب بند کر دیا اگر آپ پرچیز کرنا چاہے تو آپ پرچیز کر سکتے ہیں آن لائن آپ کو ڈیڈی سے آپ کو فرس ٹائم تقریباً ایک سے دو ڈالر میں آپ کو ایک سال کے لیے اس کا جو ڈومین وہ مل گئے گی اور یہ ویڈیو کو دیکھتے ہوئے آپ اس پہ اس کو اپنی ہوسٹنگ کے ساتھ فری ہوسٹنگ کے ساتھ کنیکٹ آپ نے کر لینا ہے اور اس کے بعد یہی سیریز میں آگے میں نے ورڈ پرس انسٹال کرنا بتایا ہوا ہے آپ نے ورڈ پرس انسٹال کر لینا ہے اور جب آپ ڈومین اور ہوسٹن entrar کرنے کے بعد ورڈ پرس انسٹال کرنے کے بعد اس کو login کریں گا تو آپ کا سامنے اس طرح کے dashboard آجائے گا ڈیشورد یہاں پر آنے کے بعد آپ نے پر login میں جانا ہے regain میں جانے کے بعد یہاں پر آپ نے سٹ کرنا ہے ایلیمنٹر ایلیمنٹر پلگین ہے آپ نے یہ سرچ کرنی ہے تو آپ کے سامنے یہ والی پلگین آ جائے گی ایلیمنٹر پرو بلڈ ہے یہ والی پلگین ہے یہ آپ نے انسٹال کر لینے ایکٹیوٹ کر دینی ہے یہ میری ابھی ایکٹیو ہے تو یہ کرنے کے بعد آپ نے سیمپلی پیجز میں آ جانے میں آپ نے آپ پہ آکے ایڈ نیو پہ کلک کرنا ہے تو جو ابھی زیادہ جو ٹاپک چڑھ رہے نا وہ چڑھ رہا ہے نیٹ فلکس کے فری اکاؤنٹس کا ابھی ہم ابھی فیلحال یہ جو ہے نا اکاؤنٹ پروائیڈ نہیں کر رہے لیکن ہم اس کی بیس پہ ایک لینڈنگ پیج تیار کر رہے ہیں آپ کو اس کو فالو کرتے ہو کہ کسی بھی اور نیچ پہ اگر لینڈنگ پیج کریٹ کرنا چاہے تو آپ کر سکتے ہیں آپ نے سیمپلی یہاں پہ آنا یہاں پہ آکے اس کا میں جو ہے پیج نیم رکھ دیتا ہوں فری اکاؤنٹس فری اکاؤنٹس فری اکاؤنٹ اس کو پبلش کر دیتا ہوں پبلش کرنے کے بعد میں آپ کو ایک بار دکھا دیتا ہوں کہ یہ کس طرح کا پیج کس طرح کا شو ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ ایلیمنٹر جو ہے ہمیں انسٹال کیا تھا تو یہ ہمارے سامنے اس کا جو ایڈیٹ ویڈ ایلیمنٹر بٹن آ رہا ہوگا آ جائے گا آپ کے پاس پہلے آپ یہ دیکھ لیں یہ والا ہمارے پاس پیج آ گیا تو ہم ایک ایس کو ختم کرنا ہے آپ ایڈیٹ ویڈ ایلیمنٹر پہ کلک کر دیں گے تو یہ والا پیج آپ کا ایلیمنٹر میں اوپن ہو جائے گا اوپن ہونے کے بعد یہ آپ کا سامنے کچھ اس طرح کا ہے اس کا ڈیشپورڈ آ جائے گا ایلیمنٹر کا اہز یہاں پہ آنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ سیٹنگ میں جانا ہے سیٹنگ میں جانے کے بعد آپ نے پیج لے آؤٹ یہاں پہ ایلیمنٹر کینوس پہ کلک کر دینا ہے اس سے کیا ہوگا کہ جو آپ کا پیج کیا سارا بلینک وجестно میں بھی یہاں Давай ریفرش کر کے دکھا رہا ہوں کہ سارا بلینگ پیج یہاں پہ آگیا ہے اس کے بعد آپ نے جانا ہے گوگل پہ گوگل پہ آگے تو جس طرح میں ابھی آپ کو نیٹ فلکس کا بتا رہا ہوں تو میں یہ نیٹ فلکس یہاں پہ سرچ کروں گا نیٹ فلکس سرچ کرنے کے بعد یہ میں ایمیجز میں آ جاتا ہوں ایمیجز میں آنے کے بعد یہاں سے آپ نے کوئی اس طرح کی نا ایمج آپ نے سرچ کر لینی ہے گون لینی ہے جس طرح یہ میرے سامنے آ رہی ہے یا یہ وای آ رہی ہے میرے سامنے تو میں آپ نے کیا کرنا اس طرح کی ایمجز لینی ہے اس کو میں اپن کر لیتا ہوں نیون ٹیم میں اور اس کے بعد میں سا 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 سمپلی آپ نے اس کو اپنے پاس رکھنا ہے ڈاؤنلوڈ کر کے تو یہ آپ کے پاس اجاے گئی اس کے بعد آپ نے آنا ہے دوبارہ آپ کے اس کو قلوس کر رہتا ہے کلوس کر رہتا ہوں یہاں پہ انکہ فیچر ایمجز جو ہے آپ نے یہاں پہ وہ ایمجز ایڈڈ کر دینی ہیں یہاں پہ اپلوڈ پہیں گے اور میں سمپلی یہ تیگ اینڈ ڈروپ کر کے اور اس میں رکھ لیتا ہوں تو یہ ایم اپنے فیچڑ یم ایم کس میں عید کرتا ہے ایڈ کرنے کے بعد سمپلی انزرٹ میڈیا یہاں پہ کلک کراتا ہے فیچڑ میں آگے اس کے بعد آپ نے آجانا یہاں بیاک گراؤنڈ ٹائپ پہ کلک کریں گے یہ ایم اچ پہ آپ سمپلی کریں گے اور آپ میں دوبارہ وہ والی جو ہے وہ یہاں پہ لگا دی نہیں ہے اور یہ لگانے کے بعد آپ نے سیمپلی یہاں پہ آجنا ہے اگر ایمج کا سائز بڑا چھوٹا ہے تو آپ نے اس کو لازمی ہے نور پیٹ کر دینا ہے اور جو اس کا سائز ڈی فالٹ ہے یہ آپ پہ کور کر دینا ہے کہ پوری پچھر پیج پہ ہو جائے آپ نے سیمپلی اپ ڈیٹ کرتا رہے اس میں نے اپ ڈیٹ کی ہے یہاں پہ میں اس کو ری فریش کرتا ہوں تو یہ اس پہ ایمج ہماری لگ چکی ہے یہ والی ہم یہ تو ہماری بیکراؤنڈ ایمج لگی اب ہم نے اس کے اوپر کام کی اس طرح کرنا ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے تو آپ نے یہ یہاں پہ پلس کی سائن پہ کلک کر کے یہ ایک ویڈٹ ہے آپ نے اس کو سلیکٹ کرنا ہے اور یہاں پہ کلک کریں گے یہ ہیڈنگ ہے ہیڈنگ کو آپ یہاں پہ لے کریں گے یہاں پہ چھوڑ دیں گے یہاں پہ سب سے پہلے تو میں اس کا سائز جو ہے وہ تھوڑا سا کرتا ہوں یہاں فری نیٹ فلکس اکاؤنٹ یہ لکھ دیا اور اس کو میں پیج پہ سینٹر میں کر دیتا ہوں سٹائل میں آتے ہیں یہاں پہ آکے جس کے کلر میں ریڈ کر دیتا ہوں اس طرح کے یہ میں ریڈ کلر کر دیا اور اس کا یہ ٹائپو گرافی پہ آکے کر آپ اس کا سائز بڑا چھوٹا کرنا چاہتے یہ کر سکتے ہیں یہ میں نے کر دیا اور اس کے بعد آپ نے دوبارہ یہاں پہ دوسرا بوکس پہ ایڈ کرنا ہے اور اس میں میں لکھ دیتا ہوں یہ ٹیکسٹ ایڈٹ کر دیتا ہوں یہاں پہ پہلے جو لکھا ہے سارا ختم کر دینا ہے یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے آر یو سرچنگ فار فری نچ فلکس اکاؤنٹ نیچے لکھ دیتا ہوں نیچے لکھ دیتا ہوں جسٹ کلک اون بیلو بٹن اینڈ ایڈ کرنا ہے بٹن آپ یہاں پہ بھی ایڈ کر سکتے نہیں ہوں بوکس ایڈ کر کے وہاں پہ بھی کر سکتے نہیں ہوں بوکس ایڈ کر کے وہاں پہ بھی کر سکتے ہیں یہ ایڈ کرنے کے بعد یہاں پہ کلک کریں گے اور آپ کے سامنے یہ بٹن آن رہا ہے یہاں پہ درائگن ڈراپ کروں گا یہاں پہ درائگن ڈراپ ہو گیا اور اس کو میں سینٹر میں کر دیتا ہوں یہ جو کلک ہیئر یا لکھا بھائی یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں گھٹ یور فری نیٹ فلکس اکاؤنٹ اور اس کا جو کلر ہے وہ بھی ہم ہمیں چینج کرنا ہے تو اس کو چینج کرنے کے لیے سٹائل میں آتا ہوں یہ ٹیکسٹ کلر وائٹ رہنے دیتا ہوں بیگرانڈ کلر جو ہے ہمیں ریڈ کر دیتا ہوں جو کہ نیٹ فلکس کا جو ہے اکل ہے ابھی اس طرح کا تو یہ کر دیتا ہوں یہ دیکھیں وہ پیج کے نا یہ تھوڑا سا اوور اوور لگ رہا ہے یہ پیج کے نا اوپر یہ سارا ٹوپ سارا کٹھا ہو گیا اس طرح بھی میں یہ دکھاتا ہوں آپ کو تو یہ پیج کے اوپر ہے ہم اس پیچھے کرنا ہے ہمیں تو ہم کیا کریں گے یہ آگے یہاں پر میں بلس کے سائن پر کلک کرتا ہوں بلس کے سائن پر کلک کیا یہ کیا اور یہاں پر آنے کے بعد آپ نے یہاں پر سپیس سر ہے سپیس سر کو ایڈ کر دینا ہے یہاں پر اور یہاں سے آپ نے اس کی سپیس جو ہے کنٹرول کر سکتے کتنا آپ نیچے لے کے آنا چاہ رہے ہیں اتنا نہیں مطلب کہ میں جس طرح ابھی یہ یہاں پر لے کے آتا ہوں یہ چیک کرلوں کتنا یہ زیادہ نیچے آگے میں اس کو تھوڑا تھا اوپر کر دیتا ہوں ایسے یہ اپنے نے جو بیک گراؤنڈ پر امیج لکھانی نا وہ آپ نے چیک کر لینی ہے کہ اس کو اوپر نہ لکھا ہوا صحیح سمج بھی آئے نظر بھی آئی سی جاری پیسے تو اس کو آپ نے سیمپلی اپ ڈیٹ کر دینا ہے اگر کرنے کے بعد میں ایک بار یہاں پر آپ کو دکھاتا چلوں یہ سامنے یہ سارا کچھ آپ کو سامنے یہ آگے لکھا ہوا تو اب یہ بٹن ہے اس کے ویکن پر ہم نے یہ لنک لگانے لگانے کے لیے جو آپ نے کونٹینٹ لاکر کا لنک یوز کرنا اگر آپ کوئی بھی کونٹینٹ لاکر پہلے یوز کر رہے ہیں تو آپ کوئی یوز کر سکتے اوڈی ایڈ سی پی اے بیلڈ اور سی پی اے گریپ اس کے جو بھی لنکس آپ کو یوز کرنا چاکتے جو سی پی ایلیٹر کام کر رہے ہوں وہ کرنا چاہتے تو وہ یوز کر سکتے میں آپ کو فلہاک سی پی اے گریپ کا ہی بتاتا ہوں یہاں ڈیچ پوٹ پہ آپ نے سمپلی یہ مونٹیزیشن ٹولز پہ آجانا ہے یہاں پہ یو آرل فائل لاکر اس پہ کلک کر دینا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ create new url یہاں پہ کلک کرنا ہے اور اس کو آئی اگری پہ کلک کرنے کے بعد continue کر دینا ہے continue پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو سامنے ہی اس طرح کا آجائے گا اوورویو ٹیمپلیٹس میں اگر آپ جائیں تو آپ کو ملٹیپل اور سٹائلز کے جو ٹیمپلیٹس ہیں وہ آپ کو شو ہو جائیں گے اس طرح یہاں سے آپ کوئی بھی سیلیکٹ کرنا چاہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں جس طرح میں نے یہ بھلا جو ہے یہ ٹیمپلیٹ میں نے چوز کر لیا ہے اس کو کرنے کے بعد سمپلی جو آپ پہ جنرل میں آجاتا ہوں یہ جو پہ لکھو ہے complete survey یہاں پہ ہم لکھے دیتے ہیں ڈیو ٹو ہائی ٹریفک فار نیٹ فلکس فری اکاؤنٹ یہ آگے یہاں پہ یہ جو یہاں پہ لکھ ہوتے ہیں کلک گلو ٹو ویریفائی یور ایڈنٹی ٹی سمپلی آپ نے اس طرح کر دینا ہے اس طرح کرنے کے بعد یہاں پہ لوکر ہے آپ یہاں پہ سائٹ تو ہم دیکھیں ہم کوئی فری اکاؤنٹ تو دہی نہیں رہی کسی کو جس ایک لوکر بنا رہے ہیں تو لوکر اب میں یہاں پہ سمپلی اپنی سائٹ کا لنک دے دیتا ہوں جو بھی میرے سائٹ ہے یہ میرے سائٹ کا لنک ہے میں یہ ہی دے جاتا ہوں اس کو کر دیتا ہوں ہم ٹونٹی فور آور سے رہنا دیں گے آپ اس سے اور یہ کرنے کے بعد جو جو آفرز ہیں یہ دوسروں کو شو کروائے گا وہ کوئی بھی آفر کمپلیٹ کرے گا تو آپ کو اس کا رہو نہیں ملے گا تو یہ آگیا اس ٹیل وگر اگر آپ کو چینج کرنا چاہیں تو آپ یہاں سے کر سکتے ہیں اس کو سمپلی کریئیٹ پہ کلک کرتے ہیں میں نے کریئیٹ پہ کلک کرنے کے بعد یہ میرے پاس یہ آگیا گیٹ لنکس پہ کلک کروں گا تو یہ لنک آپ کے پاس آجائے گا آپ نے سمپلی لینک کو کپی کر لینا ہے اگر آپ یہاں سے چینج کرنا چاہتے ہیں چینج بھی کرسکتے ہیں یہ لنک میں نے سمپلی یہ والا کپی کر لیا کپی کرنے کے بعد آپ نے آجینہ آپ نے جو اکاؤنٹ بنایا ہے تو ہم نے اس کے بیکنڈ پہ لگانا ہے لنک اس پر کلک کر دیتے ہیں تو یہ آگیا اور یہاں پہ لنک پہ آکے تو میں نے یہ لنک یہاں پہ پیسٹ کر دیا یہاں پہ بھی کر دیتا اور یہ جو لکھا ہو پر ٹائٹل ہے اس کا میں اس میں آجاتا ہوں کونٹینٹ پہ آگیا کونٹینٹ پہ آنے کے بعد میں اس کے بھی لنک لگا دیتا ہوں اس پہ کلک کرنے کے بعد اوپن نیو ونڈو پہ کلک کر دیتا ہوں اور اپ ڈیٹ آپ نے اس کو کر دیا اپ ڈیٹ کرنے کے بعد یہ دیکھیں ابھی آپ کے سامنے یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہو رہا تو میں ونڈو ریفریش کرتا ہوں ونڈو ریفریش کرنے کے بعد ہی ہمارے پاس یہ اپ ڈیٹ ہو گیا وہ جو لنک ہم نے لگایا تھا وہ آپ کے سامنے یہاں پہ لگ چکا ہے یہ آرہا ہے لنک ہے اوپر اسی طرح بھی اوپر بھی آرہا ہے اس پہ جیسے وہ بندہ کلک کرے گا تو اس کے سامنے وہ یہ اس سائٹ پہ چلا جائے گا اس سائٹ پہ جانے کے بعد وہ بگن ڈاؤنلوڈ پہ کلک کرے گا تو اس کے سامنے جو بھی اس کے آفر ہوگی وہ اس کے سامنے آجے گی وہ جیسے کوئی آفر کمپلیٹ کرے گا تو آپ کو اس کا ریفنی مل جائے گی ہم نے ایک یہاں پہ مسٹیک کر دی ہے وہ یہ کر دی ہے کہ جس طرح جب ہم نے بنائے نا لاکر تو یہ بگن ڈاؤنلوڈ ہے ہم نے اس کو چینج نہیں کیا کیا ہے کیونکہ ہم کوئی کوئی دے نہیں رہے تو آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے واپس آنا ہے آپ کو کنٹینٹ لاکر میں ایڈٹ میں جاؤں گا ایڈٹ میں جانے کے بعد جیسے میں اس پہ کلک کر دیتا ہوں تو یہ میرے پاس یہ لکھا آرہا ہے جی ہے بگن ڈاؤنلوڈ کا جو گٹن ہے ا درمی آبی کریں تو بی آکر آمیں آجے گو بیگن ڈاؤنلوڈ میں لکھ دیتا ہوں ڈیٹ اگر آپ آپ ایک ایک یہ لکھ دیا اور اس کو میں نے کر دیا ہے اسیو یہاں پہ سیو کرنے کے بعد میں دوبارہ یہاں پہ جاتا ہوں اپنی سائٹ پہ ہی اور میں ویو پیش کرتا ہوں دہلے کو یو پیش کرنے کے بعد سیمپلی میں دوبارہ آجاتا ہوں یہاں پہ اس پہ کلک کر دیتا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ اپ ڈیٹ ہوگیا کہ نہیں دیکھا یہاں پہ ہوگا جیسے بندہ آگئی یہاں پہ کلک کرے گا تو اس کے سامنے اس کے کنٹی کے حساب سے جو سروے ہے یا کوئی بھی آفر ہے ایملس یا کوئی بھی سروے وہ اس کے سامنے آجائے گا جیسے وہ سروے کمپلیٹ کرے گا آپ کے سی اپنے اس طریقے سے اپنا لینڈنگ پیج کرنے کے بعد آپ آگے جو اپکمنگ ویڈیو سے اس میں آپ کو میں ملٹیپل سوشل پلیٹ فارم بتاؤں گا جن پر کرتے ہوئے آپ اچھی خاصی ٹریفک جنریٹ کر سکتے ہیں اور اچھا خاصی ریونی جنریٹ کر سکتے ہیں نیٹفکس ایک ہوت ٹاپک ہے ہر بندہ اس پر سرچ کرتا ہے اور یہ اپنے یوکی یو ایسے میں بہت زیادہ لوگ یوز کرتے ہیں تو اس لیے اس پر جو ٹریفک ہے وہ اچھی خاصی ہے کہ آپ کا ریونی ہوگی اچھا خاص آپ جنریٹ کر سکیں گے آج کی ویڈیو میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہم لینڈنگ پیج کس طرح کریں گے فری نام کا میں نے آپ کو بتایا کہ وہ انہوں نے فری ڈومین سے بند کر دی ہیں اس لیے اگر آپ کے پاس کوئی بھی کسی بھی ٹاپک پہ اگر کسی بھی نیم کے ساتھ ڈومین آپ کے پاس ہے تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں آپ سب ڈومین بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کے اپنا لینڈنگ پیج کریشن کے لیے اور ویڈاوڈ لینڈنگ پیج کریشن کے کس طرح پرموٹ کی جاتی ہے وہ بھی سارے سورسز اسی بلائی لسٹ میں ہوں گے ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اگر کسی بھی کسی میں کوئی بھی کنفیوشن ہو تو آپ یوٹیو ویڈیو کے نیچے جانب کو سبسکرائب کر لیں ساتھ مویل آئیکن کو ہی پریس کر لیں تاکہ کہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیک پیشن آپ کو مل سکے یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کب تک کے لیے اللہ حافظ